اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم جس ڈرامے کی بات کرنے لگے ہیں یہ ہے اس ڈرامے کی لاسٹ اپیسوڈ یہ ڈراما ہے بے حد جو کہ آپ اپنی سٹرینز پر دیکھ چکے ہوں گے ڈرامے کا ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے چینل سے آنے والا ہر ڈرامے کا ریویو آپ تک پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈرامے کا ریویو یہ ڈراما جو کہ آپ جیو پر دیکھ رہے ہیں یہ ڈراما ایک لف سٹوری بھی ہے اور لف سٹوری کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے یہ آپ کی سوسائیٹی سے بہت ریلیٹ کرتا ہے یہ جو لڑکی آپ کو سٹرین پر نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے جگنو اس ڈرامے میں یہ جگنو جو ہے یہ پورے ڈرامے کے اندر اس نے فساد مچا رکھا ہے جو انسان کو یہ دیکھتی گئی یہ خوش ہے یہ اس کی زندگی میں زہر گولنا شروع کر دیتی ہے یہ اس کا قضر ہے حمزہ جگنو حمزہ کو سٹارٹنگ سے پسند کرتی تھی لیکن پھر جگنو کی شادی ہو گئی اور حمزہ کو بھی ایک اور لڑکی سے پیار تھا اور حمزہ کی شادی اس سے کر دی گئے اب جگنو جگنو نے حمزہ اپنی شادی کے بعد حمزہ سے یہ شادی کرنے کے لیے اپنے شوہر کو مار دیا جس کے بنا پر پولیس والے اس کے گھر آتے اور آ کر اسے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں جگنو سب کے آنکھوں میں مزید دول جنگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا تو ان سارے کاموں میں کوئی لینا دے نہیں نہیں ہے جبکہ پولیس والے اس کے بھائی کو اس کا ریسٹ وارنٹ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کی بہن پر قتل کا الزام ہے اب پولیس والے تو یہ کہہ کے کہ آپ کی بہن پر قتل کا الزام ہے وہی پر یہ بچارہ بھائی جو کہ یہ برداشت ہی نہیں کر پاتا کہ اس کی بہن نے قتل کی ہے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے جاتا ہوا دیکھتا ہے پولیس والوں کے ساتھ اب جگنو جب پولیس والوں کے ساتھ جاتی ہے تو اسی طرح یہ سب کو کہتی ہے کہ میں تو بے قصور ہوں میں نہیں جاؤں گی یہاں سے پولیس والوں کے ساتھ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ یہاں سے نہیں لگی اور ماں کی پکڑنے کے باوجود پولیس والے اس کو لے جاتے ہیں اور جگنوں اب سب کی طرف دیکھ کر رو رہی ہوتی ہے کہ اس نے یہ کیسے جو ہے اتنی بڑی گلتی کر لی کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو خود مارا ہوتا ہے اس نے اس بچارے کو زہر دے دے کر اس کو گولیاں دے دے کر اس کو ڈپریشن کا مریض بنا بنا کر اس کو مارا ہوتا ہے اور اسی لڑکے کی اس لڑکے کا نام ہوتا ہے خورم جو کہ اس کا ہسپنڈ ہوتا ہے اور اسی کی بہن جوتی ہے وہ جگنوں پر ریپورٹ کرواتی ہے اور اسے تھانے تک پہنچاتی ہے اب یہ جب جگنوں کا بھائی تھانے میں ہو کر آتا ہے جگنی کو چھڑوانے کے لیے تو وہاں پر جا کر سارے ثبوت دیکھتے ہوئے سے پتا چلتا ہے کہ جگنوں نے تو اپنے شوہر کو خود مارا ہے اور آج تک وہ ان سے ڈراما کر رہی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو نہیں مارا بلکہ وہ ایک بیوہ ہو گئی اب جگنوں کے پاس جاتی ہے اس کے شوہر خورم کی بہن اور وہ کہتی ہے کہ باپی آپ کو یہاں پر دیکھ کر بہت سکون آ رہا ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اپنے بھائی کا خون نہیں بخشوں گی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اپنے بھائی کا قتل نہیں معاف کروں گی آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ جو کہ یہاں پر کھڑی مئی ہیں مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہو رہی ہے اور یہ جو بات ہے آپ کی آپ نے جو کیا آج آپ کو اس کی سزا ملی ہے آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوا وہاں سے وہ واپس چلی جاتی ہے دوسری طرف حمزہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے جس بیچاری کی شادی کسی اور لڑکے سے ہو جاتی ہے وہ اس سے ڈائیورس لیتی ہے حمزہ سے اب اور لڑکا جس سے اس کی شادی ہوتی ہے وہ اس کو مارتا پیٹتے آر ٹائم یہ جب اس کے گھر جاتے ہیں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بیچاری ڈر کے سہم جاتی ہے کہ مجھے مت مارو مجھے مت مارو اس کو لگتا ہے کہ اس کا دوسرا شہر اسے ماننے لگے پر اس کے دوسرے شہر سے بھی اس کی ماں نے اس کی کھلا لے لی ہوتی ہے اور اب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے اب یہی جو ہے حمزہ یہ اب اس سے دوبارہ شادی کرتے ہیں اور اسے مزید جو ہے اپنے گھر میں لے کر آتا ہے اب حمزہ سے شادی دوبارہ شادی سے پہلے یہ جو لڑکی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ مکمل طور پر پاگل ہو جاتی ہے اس کے سوسائٹی والے اسے اس سوسائٹی سے نکالنے کا سوچتے ہیں لیکن وہیں پر اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ بچاری اس کے باپ کو کہتی ہے کہ میں کیا کروں حالکہ کسی چائم پر اس کے ماں بھی بہت موٹرن تھی وہ بھی اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی کہ اپنی بیٹی کے شوہر کے نام پر لیکن اب وہ اس کو اکسپٹ کر چکی تھی اب وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں کسی بھی طرح اپنی بیٹی کا ہستا وہ چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں میں اس کو اس کے گھر واپس بھیجنا چاہتی ہوں تو اب اس کا شوہر اسے دلاسہ دیتا ہے اور وہیں پر ایک عورت کا یہاں پر آنا ہوتا ہے جو کہ ان کی ریلیٹیو ہوتی ہے اور وہ انہیں کہتی ہے کہ اب دوبارہ حمزہ سے اس کی شادی کروا دیں تاکہ وہ کچھ رہ سکے اسی طرح اس کی ماں ریڈی ہو جاتی ہے ان کی شادی کروانے کے لیے اور ان کا کوئی نکاح کیا جاتا ہے سمپل سا اور اس کے بعد یہ دونوں پھر سے مل جاتے ہیں اور پھر سے ہی ان کا غیرہ استابستہ شروع ہو جاتا ہے یہاں پر جو ہے اب ان بیچانوں کو اگر ہماری سوسائٹی سے لنک کیا جائے ہماری سوسائٹی میں جب دو لوگ خوش ہو تیسرا جان بوچ کر ان کے درمیان آتا ہے تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ دو لوگوں کے درمیان کوئی تیسرا ہیں تو خدارہ ان کی ذنیوں سے دور چلے چاہیے ان کو خوش رہنے دیں بجائے اس کے کہ کل کو وہی دونوں یا انہی میں سے ایک آپ کو بددوائیں دینے پر رو رہو کر مجبور ہو جائے تو خدارہ اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کی زندگیوں کا بھی خیال کریں اور دوسروں کو بھی کچھ رہنے کی اجازت دیں بلکہ آپ نے اجازت نہیں دینی آپ نے بس حرام سے ان کی زندگیوں سے نکل جانے وہ خود کچھ ہو جائیں تو یہ ہے اس ڈرامے کا ریویو امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ایک چھوٹا سا کمنٹ ڈراب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں اپنے کل کے ریویو میں اسی کے ساتھ ساتھ میں اس ڈرامے کے پروڈیوسر اور رائٹر کی بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ اس ڈرامے کو لکھا کس نے رائٹر میں بات کی جائے رکسانہ نگار نے یہ ڈراما لکھا ہے رکسانہ نگار ادنار اور اگر ہم لوگ اسی کے ساتھ اس کے پروڈیوسر کی بات کی جائے تو پروڈیوسر اس کا بہت ہی فیمس ہے جس میں پہلے بھی بہت ڈرامے لکھیں پروڈیوسر ہے عبداللہ قادوانی تو یہ ڈرامے کے پروڈیوسر کے ساتھ آپ کو رائٹر کی بھی سٹوری اچھی لگے گی تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ